اور تقریباً یہ ہمارا جو response rate ہے وہ above 90% یہ بہت کم ہوتا ہے کہ لوگوں کی دلچسپی کسی conference میں اس حد تک ہو کہ جتنا ہم نے اس مرتبہ اس conference کے لیے دیکھا ہے اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود یہ والا جو سیکٹر ہے انسانی خدمات کے حوالے سے مختلف جو سرگرمیاں ہیں مختلف جو تعارف ہے وہ عملی طور پر بھی معاشرے کے اندر زیادہ نمائع نظر آ رہا ہے اور فکری حوالوں سے بھی اس کے اوپر بحث اور جو گفتگو ہے وہ ہمیں نسبتاً زیادہ نظر آتی ہے ایسے موقع پہ ہمیں محسوس ہوا کہ اسلام کا جو نکتہ نظر ہے یا اسلامی پرسپیکٹیو میں ان چیزوں کو دیکھنے کی اور ان کو ان پر مباحثہ کرنے کی ضرورت ہے آج کی یہ جو افتتاحی نشست ہے اس کے اندر ہماری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آہ نازم اعلیٰ تنظیمات مدارس آہ صدر تنظیم تنظیم المدارس پاکستان آہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب آہ جو آہ اس وابستگی سے بہت آہ بلند ہیں اور ایک آہ قومی شناخت رکھتے ہیں آہ وہ اس کی صدارت کر رہے ہیں آہ جو باقی سیشنز ہیں وہ بھی آپ کے علمے ہیں کہ آہ بہت نمائع اور اہم افراد نے آہ ہمیں یہ شرف پخشا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اس آہ کانفرنس کے مختلف نشستوں کے دوران آہ اس وقت آہ یہ جیسے افتتاحی اور تعریفی سیشن ہے تو آہ جو دو تین گفتگویں ہونی ہیں اس میں آہ اللہ رحمانی صاحب جو ریجنل ایڈوائزر ہیں آہ آہ آن اسلامک لاؤ انڈ جوسپوڈنس آہ آئی سی آر سی کے آہ وہ گفتگو کریں گے اور وہ اس حوالے سے بتائیں گے کہ آئی سی آر سی کے بنیادی مقاصد کیا ہیں اور مختلف مذاہب کے ساتھ جو ان کا مقالمہ چل رہا ہے اس کی کیا نویت ہے اسی طرح سید ابرار حسین صاحب جو وائس چیئرمین ہیں آئی پی ایس کے انسٹوٹ آف والیسی سٹیڈیز کے آہ ان کی گفتگو اس حوالے سے ہے جو خاص ہم نکتہ جس کے اوپر بحث کرنے کے لیے آئے ہیں کہ انسانی خدمت کے اندر غیر جانبداری کس حد تک بڑھتی جا سکتی ہے اسلام کے پرسپیکٹیو میں اس پہ وہ گفتگو کریں گے آہ مفتی منیبر احمان صاحب جو ہیں وہ آہ خصوصی گفتگو فرمائیں گے اور آہ پھر آہ تشکر کے لیے بھی اور کانفرنس کی جو برز و غائت اور اہداف ہیں ان کو بیان کرنے کے لیے خالد احمان صاحب جو آئی پی ایس کے چیئرمین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا تو اس وقت ڈاکٹر زیاللہ رحمانی صاحب جو ریجنل ایڈوائزر ہیں آئی سی آر سی کے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ریڈ کروس اور ریڈ کرسنٹ کی موومنٹ اس کے بنیادی اصول اور مذاہب کے ساتھ مقالمہ اس کے موضوع پہ گفتگو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الامین وبعد میں سب سے پہلے تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ اس اہم موضوع پہ ہم اہل علم کو اکٹھا کرسکیں اور اس پہ تھوڑا سا غور فکر کرسکیں اور پھر میں اپنے مہمانوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے مصروف اوقات میں سے کچھ وقت نکال کے یہاں آپ تشریف لائیں اور خاص طور پہ جناب مفتی منیب الرحمن صاحب کا بہت شکر گزار ہوں جو آئی سی آئی سی کے پروگراموں سے گریز کرتے ہیں لیکن آئی پی ایس کے ساتھ اس پروگرام کی وجہ سے جو ہے وہ تشریف لائے ہیں تو ان کا میں خصوصی شکریہ آدھا کرتا ہوں آہ مجھے جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ مختصر سا تعرف کر سکوں آپ کے سامنے ریڈ کراس اور ریڈ کریز سینٹ تحریک کے حوالے سے تو جیسے کہ اس نام سے واضح ہے یہ ایک تحریک ہے اور یہ بنیادی طور پہ انسانی خدمت ہیومنیٹیرین ایکشن جس کو ہم انگریزی میں کہنتے ہیں اس کے حوالے سے یہ تحریک ہے جو انسانی تاریخ ہے وہ جتنی پرانی ہے ظاہر ہے انسانی خدمت کی تاریخ کی اتنی ہی پرانی ہے اور اس کا جو پہلا حوالہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے وہ قابیل اور رہابیل کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں پہلا انسانی قتل ہوا اور جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور سورہ مائدہ میں جو سورہ تین چار آیات پہ وہ جو کہانی قدر تفصیل سے بیان کی گئی ہے اس میں جب قابیل پر نادم ہوا اور اس کو سمجھ نہیں آئی کہ اپنے بھائی کے لاش کے ساتھ وہ کیا کرے تو اللہ نے فرمایا کہ فَبْعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِ تو اللہ نے ایک کوئے کو بھیجا اور اس کوئے کے ذریعے قابیل کی تھوڑی تربیت کی کہ اس طرح سے ایک انسانی لاش کو احترام کے ساتھ کیسے آپ نے اس کو دفن کرنا ہے تو یہ انسانی خدمت کا جو ایک واقعہ ہے جو ہمارے علم میں ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے پھر یہ کہ جو انسان کی فطرت ہے ظاہر ہے وہ فطرت اللہ اللَّتِ فَطْرَ النَّاسَ عَلَيْهَكِ مِسْتَعْ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک پاک فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے تو انسانی معاشرے میں ہمیشہ سے کسی نے کسی صورت میں انسانی خدمت کا جو سلسلہ ہے وہ موجود رہا ہے جس طرح ظلم کا سلسلہ موجود رہا ہے اور جس طرح ظاہر ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے ابتلا ہے یہاں پہ برائی اور اچھائی اور ظلم اور انصاف اور نانصاف یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آخر تک موجود رہے گی تو اسی طرح سے انسانی خدمت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی موجود رہا ہے اور اگر ہم تھوڑا سا نظر ڈالیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے پہلے جو حلف الفضول کا ہمیں حوالہ ملتا ہے حلف الفضول جو ہے یہ وہ معاہدہ تھا کہ جس میں عرب سرداروں نے مکہ کے وہ مشرک سردار جو کہ جو عقیدے کے لحاظ سے مشرک تھے لیکن انہوں نے یہ تے کیا کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہم اکٹھے ہو کے اس ظلم کے خلاف جو ہے اس کے ساتھ اس کی حمایت کریں گے اور اس کی دادرسی کی کوشش کریں گے تو یہ سلسلہ پوری دنیا میں ظاہرے چلتا رہا ریٹ کراس اور ریٹ ریسنٹ کی تحریک جو ہے یہ بھی اسی سلسلہ کے ایک باب ہے اور اس کا آغاز جو ہے اٹھارہ سو انسٹھ میں سلفرینوں میں سلفرینوں جو ہے یہ شمالی اٹلی میں ایک علاقہ ہے جہاں پہ فرانس اور آسٹریا دو اس وقت یورپ میں مملکتیں تھی چھوٹی چھوٹی مملکتیں تھی اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی تو ان دونوں کے درمیان ایک خونیز لڑائی ہوئی تھی کوئی سولہ گھنٹے کی لڑائی ہوئی تھی اور ہزاروں لوگ جو ہے میدان جنگ میں مردہ پڑھے تھے زخم پڑھے تھے ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا ہنری ڈونا جو کہ ایک سوش تاجر تھا اور وہ وہ اپنے ایک تجارتی سفر میں جا رہا تھا وہاں سے اس کی گزر اس کا گزر ہو رہا تھا تو وہ ایک نیک یعنی اس نے نیک دل انسان تھا اس اس میں وہاں پہ انسانیت کی صورتحال دیکھ اس کا دل پسی جا وہ رکھا اس نے اپنے قافلہ رکھا خریبی گاؤں سے لوگ کوئی کٹھا کیا اور جو مردہ جو لاشے تھی ان کا جس ان کی تتفین اور اس کا انتظام کیا تکفین اور تتفین کا انتظام کیا اور جو زخمی تھے جو بھی مہیا چیزیں تھے اس کے ساتھ ان کی مرہم پٹی وغیرہ کر کے اس کے بعد وہ اپنے قافلے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا اور واپس چلا گیا لیکن اس 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 واقعے نے اس کے ذہن پہ ایک بڑا گہرہ تاثر چھوڑا اور جب وہ واپس آیا تو اس نے اٹھارہ سو باسٹھ میں جا کے اس نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے سلفرینو کی آداشت اس کتاب میں اس نے دو بنیادی تجاویز کا ایک تو اس نے واقعے کا ذکر کیا اور پھر دو تجاویز پیش کی ایک تجویز یہ کہ ایسی کوئی تنظیم ہونی چاہیے کہ جو جنگ کی صورتحال میں خاص طور سے غیر جانبدار رہ کے دونوں فریقوں میں سے کسی فریق کا ساتھ نہ دیکھے ضرورت کی بنیاد پہ جو بھی مردہ ہے زخمی ہے جو جنگ سے متاثر ہے ان کی مدد کر سکے تو ایک تو یہ تنظیم جو ہے جو کہ آج ہم حلال احمر کی صورت میں اور ریڈ کراس سوسائیٹیز کی صورت میں دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ابتداء بنی اور دوسرا ہی کہ ہنری ڈونا نے یہ تجویز پیش کی کہ ایسا معاہدہ ہونا چاہیے کہ جو اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں جو کہ غیر جانبدار رہ کے کام کرنا چاہے ان کو ایک قانونی تحفظ حاصل ہو اور ان کو میدان جنگ میں کام کرنے کی اجازت دی جائے اور ان کو نشانہ نہ بنایا جائے تو یہ اٹھارہ سو باسٹ میں یہ کتاب شائع ہوئی اور پھر سویٹزل لینڈ میں پانچ نامور لوگوں نے اس پہ لبے کہا ایک کوئی جرنیل تھا ایک ڈاکٹر تھا ایک سیاستدان تھا اس طرح کے لوگ تھے اور ایک پروفیسر تھا انہوں نے اکھٹے ہو کے اٹھارہ سو تریسٹ میں ایٹین سکسٹی تری میں جنیوہ میں سویٹزل لینڈ میں اس تنظیم کی بنیار ڈالی جس کا نام انہوں نے زخمیوں کے لئے بن لقوامی کمیٹی کا نام دیا جو کہ بعد میں لقوامی کمیٹی برائے ریٹ کراس جو کہ آج آئی سی ارسی کی شکل میں موجود ہے وہ وہ بنا اٹھارہ سو چونسٹھ میں دوسری تجویز کے تحت سویزل لینڈ کی حکومت کی دعوت پہ ایک کانفرنس ہوئی جس میں بارہوں مالک شریک ہوئے اور ان نے وہ پہلا معاہدہ کیا کہ جنگ میں جو زخمی فوجی ہے وہ ایک دفعہ زخمی ہو جائیں اور وہ لڑنے کے قابل نہ رہیں تو ان کی امداد کیلئے انہوں نے وہ معاہدہ کیا جو کہ جنیوہ معاہدات جس کو کہتے ہیں جو کہ جنگ آداب آداب القتال کے حوالے سے جو معاہدات ہمارے سامنے آج موجود ہے بہت سارے ہیں اور چار اس میں وہ معاہدات ہیں تو یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ بنی اس میں ایک چھوٹی سی جو بات ہے اور جس میں تجسس بھی آتا ہے وہ یہ کہ ریٹ کراس کا نشان کیوں ہیں تو ریٹ کراس کا نشان اس وقت جب تنظیم کی بنیاد پڑی تو انہوں نے کہا کوئی ایسا نشان ہونا چاہیے کہ جو میدان میدان جنگ میں یہ ظاہر ہے ہم اس وقت نسوی صدی کی بات کر رہے ہیں کہ جب باقاعدہ میدان جنگ سچتا تھا اور لوگ آتے تھے اور دو فوجے ہونے لڑائی ہوتی تھی تو انہوں نے کہا کہ میدان جنگ میں ایک شناختی شناخت کیلئے ایک نشان ہو جو کہ تحفظ کا بھی نشان ہو ظاہر ہے تو انہوں نے سویڈزرلینڈ کے جنڈے پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سویڈزرلینڈ کا جنڈا ہے جس کی اوپر یہ نشان بنا ہوئے سفید تو انہوں نے اس کو سرخ نشان میں تبدیل کیا شاید اس لیے کہ وہ سرخ نشان دور سے نظر آسکے شاید اس لیے کہ جنگ سے اس کا تعلق ہے یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے یہ اٹھارہ سو ترسٹھ میں معایدہ اٹھارہ سو چونسٹھ میں جب معایدہ ہوا تو اٹھارہ سو چھاسٹھ میں خلافت عثمانیہ جو کہ اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی مملکت تھی اور انہوں نے اس معایدے کو تسلیم کیا اور اشتباہ ہوا یہ ریٹ کراس سے اس لیے کہ وہ جن کے خلاف لڑتے تھے روس اور بلقان میں وہ عیسائیوں کے خلاف لڑتے تھے تو اس زمانے میں وہ لوگ سلیب اٹھا کے جو ہے وہ آیا کرتے تھے جنگ میں انہوں نے اس پر اعتراض کیا تو پھر تحریک نے فیصلہ ترکی کو کہا کہ آپ یعنی اپنا کوئی نشان بتائیں اور ترکی نے اپنے جھنڈے سے جو ترکی کا جھنڈہ ہے آج بھی یہی ہے اس جھنڈے سے انہوں نے اپنا حلال کا نشان لیا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ نشان زیادہ اچھا لگتا ہے لہٰذا تحریک نے اس کو بھی تسلیم کیا باقاعدہ جو اس پر معاہدے معاہدے کے طور پر تسلیم ہوا حلال کا وہ تو انیس سو انتنیس سے تھا لیکن اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں خلافت عثمانیہ نے جو ترکی حلال احمر ہے اس کی بنیاد رکھی تھی دنیا میں جو پہلا حلال احمر کی تنظیم خلافت عثمانیہ نے بنائی اٹھارہ سو ایٹین سکسٹی ایٹ میں تو اس وقت سے تحریک نے اس کو عملا تسلیم کیا ہوا تھا یہ جو نشان کا سلسلہ تھا اور یہ جس طرح سوٹزل لینڈ میں چونکہ یہ تنظیم بنی تھی چونکہ اس وقت وہ عیسائی تھے اور آج کی دنیا بہت سیکولر ہو گئی ہے اس وقت تھوڑا سا عیسائیت کا ایک رجحان موجود تھا مذہب کی طرف لوگ کا رجحان موجود تھا لیکن جن لوگوں نے ریڈ کراس بین لقوامی ریڈ کراس کمیٹی کی بنیاد ڈالی وہ عیسائی ضرورتی لیکن ان کو عیسائیت کی تبلیغ سے نہیں بلکہ ان کو اپنے اس کام سے دلچسپی تھی لہذا انہوں نے کوشش کی کہ اس کو ایک آفاقی تحریک کے طور پہ متعارف کرائے جائے اور اس کو ایک مشترکہ ورسی کے طور پہ جو ہے اس کو متعارف کرائے جائے اور لوگ کو باور کرائے جائے کہ ہمیں عیسائیت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اس کی ظاہرہ پہلی جو پہلا جو ثبوت ہے وہ یہ ہے کہ انہیں حلال کے نشان کو بھی تسلیم کیا اس لیے کہ ان کو کراس سے اے سچ دلچسپی نہیں تھی صرف نشان کے دور پہ دلچسپی تھی اور پھر یہ کہ ترکی بھی اس تحریک میں شامل ہو گیا اس وقت ایران جو مسلمان ایک مملکت تھے وہ بھی اس میں شامل ہوا پھر یہ یہاں پہ تو اس کا ذکر نہیں ہے لیکن ایران جو ہے اس نے یہ انیس سو اناسی سے کے انقلاب سے پہلے ایران کی بات ہے کہ ایران نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمیں نہ کراس قبول ہے اور نہ ہمیں یہ کریسنٹ قبول ہے اس لیے کہ شاید کریسنٹ میں تھوڑا سا سنی اس کا وہ ترکی کو دیکھتے تھے کہ یہ اہل سنت ہے تو لہٰذا انہیں کہا کہ ہمیں اپنا کوئی نشان دینا ہے تو تحریک نے اس کو بھی تسلیم کیا اور وہ نشان انہیں تے کیا سرخ سورج اور سرخ شیر اب مجھے اس کے بارے میں میں نے تحقیق نہیں کی کہ اس کا کیا ان کے اس سے وہ بنتا ہے لیکن بارال یہ نشان بھی ایک تسلیم شدہ نشان ہے اس کے بعد ایک موقع پہ اسرائیل نے جب اسرائیل بننا اور پھر اسرائیل نے بھی اس پہ اعتراض کیا کہ ہمیں نہ یہ قبول ہے نہ وہ قبول ہے اور نہ وہ قبول ہے تو پھر تحریک نے سوچا کہ اگر اس طرح سے ہم نشان بڑھاتے جائیں گے تو یہ تو ایک ملغوبہ بن جائے گا اس لیے پھر دوہزار پانچ میں یہ آخری جو بن لقوامی کانفرنس ہوئی اس تحریک کی اس میں انہوں نے تے کیا کہ ہم ایک ایسا نشان تے کرتے ہیں جو جس پہ یہ آپ کو نظر آرے اس کو ریڈ کرسٹل کہتے ہیں کہ یہ ریڈ کرسٹل نشان ہے آپ نے جو بھی آپ کو اپنا نشان پسند ہے وہ اس کے درمیان میں لگا دے ریڈ کرسٹل کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ اس تحریک کا حصہ ہیں اگر آپ اس تحریک کا حصہ بننا چاہتے ہیں لہٰذا اسرائیل اس وقت یہی نشان استعمال کرتا ہے اس کے اندر وہ اپنا ڈیوٹ سٹار جو اسرائیل کا جو نشان ہے وہ لگاتے ہیں تو یہ اس اس کی یعنی یہ صرف تھوڑی سی تفصیل میں آپ کا سامنے اس لئے رکھی کہ آئی سی ارچی کو اور اس تحریک کے بانیوں کو اس چیز سے خصوصی دلچسپی تھی کہ اس کو صرف ایک مغربی تحریک کے طور پہ اور ایک عیسائیوں کی طرف سے آنے کی تحریک کے طور پہ اس کو تسلیم بلکہ اس کو آفاقی تحریک جو ہے وہ تسلیم کیا جائے اس لئے اسی تسلسل میں وہ غور و فکر کرتے رہے اور پھر کچھ لوگوں نے ان میں سے کچھ جو انٹیلیکسول تھے انہوں نے یہ کیا کہ کچھ اصول دیکھئے انہوں نے کہا ہمارے یہ سات اصول ہوں گے سات اصول جو ہے وہ ان اصولوں یعنی یہ یہ تحریک ہے اور یہ تینوں جو ہے تینوں ایمبلم جو ہے یہ اسی ایک تحریک کا حصہ ہے پھر انہوں نے یہ سات اصول دیکھئے انہوں نے کہا کہ سات اصول جو ہے وہ ہوں گے کہ انسانیت یعنی ہمارا جو بھی کام ہوگا ہم انسانیت کی بنیاد پہ کریں گے اس میں ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ انسان کس رنگ کس نسل کس مذہب اس کا ہے انسانیت سب سے ہمارا بڑا کرائٹیرین ہوگا اور اس کے بعد جو ہے غیر وابستگی یعنی ہم کسی کے ساتھ ایک سیاسی وابستگی اور وہ نہیں رکھیں گے اس لیے کہ انہیں ظاہر ہے کسی بھی انسان کے اندر ایک سوچ و فکر تو ضرور ہوتی ہے ہر انسان مذہب بھی ہوتا ہے نظریہ بھی ہوتا ہے لیکن تنظیم اور تحریک کے طور پر ان نے کہا کہ ہم جب کام کریں گے تو ہم بحیثیت ادارہ ایک خاص سیاسی یا کوئی نظریہ جو ہے اس کی حمایت نہیں کریں گے غیر جانبدار رہیں گے مثلا یہ کہ جہاں پہ فرض کرے لڑائی ہیں یا کوئی چپ کلش ہے تو دو پارٹیاں ہیں تو ہم ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دیں گے تاکہ جو متاثر آبادی ہے ہم ان تک پہنچ سکے اور ان کے جو ہے ان کی مدد کر سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ تحریک ہے اس کا سارا کام قبولیت کی بنیاد پہ ہوتا ہے اس یہ ایک یہ ایک پرائیویٹ بنیاد پہ ارگنائزیشن ہے اور گو کے جو آہ قومی انجمن ہیں وہ کسی تھوڑا سا گورنمنٹ اس کو آہ سہارا دیتی ہے لیکن آئی سی ارسی جو ہے یہ ایک پرائیویٹ ادارہ ہے اس کے ساتھ کوئی فوج نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے یہ قبولیت کی بنیاد پہ کام کرتی ہے جہاں پہ دو مثال کے طور پہ دو آہ آہ پارٹیوں کے دریمان اگر لڑائی ہو رہے ہیں اگر دونوں اس کو قبول کریں تو تب جا کے یہ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں لہٰذا غیر جانبداری پھر خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ شرائط کو قبول نہیں کیا جائے گا مثال کے طور پر اگر کوئی امداد دے دے کہ جی یہ امداد آپ نے فلان نسل کے لوگوں پہ خرچ کرنی ہے فلان نسل کے لوگوں پہ نہیں خرچ کرنی تو اس طرح کے کوئی شرائط قبول نہیں کرنے خود مختاری کا جو ہے خود مختاری کا قطن یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ہے وہ کریں گے رضاکارانہ خدمت اس کا ایک اور طرح امتیاز ہے رضاکارانہ خدمت کا مطلب بغیر تنخواہ کے رضاکارانہ خدمت بھی ہے اور تنخواہ کے ساتھ بھی ہے مثال کے طور پر آئی سی ارسی کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں وہ تنخواہ تو ضرور لیتے ہیں لیکن یہ کہ ان کا مقصد اگر کیریئر ہو تو وہ پھر مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ میدان جنگ میں جا کے کام کر دیا جہاں پہ بہت سارے خطرے ہوتے ہیں ان کی زندگی پہ بہت سارا ٹینشن ہوتا ہے مثال کے طور پر جو لوگ شام کے اندر کام کرتے ہیں یا جہاں پہ میدان جنگ کا ماحول ہے اس میں کام کرتے ہیں تو وہاں کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے گو کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں لیکن مقصد جو ہے وہ کیریئر نہیں ہوگا بلکہ مقصد جو ہے وہ خدمت انسانیت ہوگا اور عالمگیریت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اتحاد کا مطلب یہ ہے ایک اتحاد کا بھی ہے کہ یونٹی کہ جتنی بھی انجمنے ہیں جتنی بھی یہ تحریک کے اکائیاں ہیں سب مل کے کام کریں جہاں ضرورت ہوگی مثال کے طور پر کسی ملک پہ قدرتی آفت آتی ہے تو پھر یہ جتنی بھی جو حلال احمر کے انجمنے ہیں یا ریڈ کراس کے انجمنے ہیں وہ آ کے وہاں پہ مل کے کام کر دیا ہمارے ہاں دوہزار پانچ کا جو زلزلہ ہوا تھا وہ اس کی سب سے بڑا جو ایک ایک پلیٹ فارم بنا کے دنیا کی بہت ساری نیشنل سوسائٹیاں جو ہیں وہ یہاں پہ آکے انہوں نے مل کے کام کیا جس میں ظاہر ہے یورپ اور امریکہ اور اس علاقے کی بھی ریڈ کراس سوسائٹیاں تھی اور مسلمان اور مالکی جیسے ترکی حلال احمر ہے سعودی حلال احمر ہے قطر حلال احمر ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے بھی یہاں پہ انہوں نے مل کے کام کیا تو یہ اتحاد کا جو ہے وہ وہ ہے اور عالمگیریت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس چیز کو ایک کسی خاص چونکہ یہ یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ انسانیت پر مبنی باتیں ہیں اس سے کوئی بھی تہذیب کوئی بھی دین کو ان چیزوں سے اختلاف نہیں ہے کہ انسانیت کے خدمت کرنی چاہیے لہٰذا ہم اس کو ایک آفاقی پیغام کے طور پر جو ہے وہ پھیلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ سارے لوگ جو ہیں اس پر مل کے اس کو اون کریں اس کو اپنائیں اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ ترکی اور خلافت عثمان جو ہے وہ شروعی سے اس تحریک کا حصہ بنے اور پھر جو انیس سو سات میں اور انیس سو انتیس میں اور اس سے پہلے اٹھارہ سو اٹھانوے میں جو امن کانفرنسز ہوئی جس میں سارے دنجھے کے ممالک جو ہے وہ شریک ہوئے تو اس میں ترکیہ اور ایران بھی شریک ہوتے رہے اور بعد میں جب مسلمان ممالک بہت سارے آزاد ہو گئے تو انیس سو انچاس میں جا کے جو چھے مہینے کی ایک ڈبلومیٹک کانفرنس ہوئی اس میں جو سفرہ ہے انہوں نے یعنی سرگرمی سے حصہ لیا اور جو جنیوہ کانفرنسز آج ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں ان مسلمان سفرہ کا جو انپٹ ہے وہ اس میں شامل ہے اور ظاہر ہے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ جو اسلام کے بنیادی اس کے خلاف ہو لہٰذا یہ سلسل آگے بڑھاتے ہوئے آئی سی ارسی میں ایک موقع پہ یہ سوچ پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہم بہت سارے مسلمان ممالک میں کام کر رہے ہیں تو یہ جو آداب القتال کے بین لقوام قوانین ہے جس میں مسلمان ممالک بھی اس کا حصہ ہے اور اس وقت دنیا کے ایک سو بانوے ممالک ستاون اسلامی ممالک سمیت ان معاہدات پر دستخط کر چکے ہیں اس تحریک کا حصہ ہے ایک سو اٹھاسی ممالک میں یہ سوسائیٹیاں موجود ہیں اور یہ سب مل کے کام کرتے ہیں اور ہر چار سال بعد جو ہے وہ ان کا ایک انٹرنیشنل کانفرنس بھی ہوتی ہے جنیوہ میں اور اس میں یہ چار سال کی منصوب بندی کرتے ہیں اور چار سال کی جو ہے آئندہ پچھلے چار سال کا جائزہ لیا جاتا ہے اور چار سال کی منصوب بندی کرتے ہیں اور انہوں نے اس طرح سے اپنی ایک تقسیمکار بھی کی ہوئی ہے کہ جو آئی سی آر سی ہے وہ جنگ کے میدان میں کام کرے گی جو نیشنل سوسائیٹیاں ہیں جو جیسے ہمارے انجومن حلال احمر ہے یا سعودی حلال احمر ہے یا امریکن ریڈ کراس سوسائیٹی ہے یا بریٹش ریڈ کراس سوسائیٹی ہے یہ جو انجومن ہیں یہ آمن کے وقت میں صحت اور ابتدائی طبیعی امداد کے حوالے سے خاص طور پر اور بہت سارے تعلیم کے میدان میں بھی یہ کام کرتے ہیں لیکن بنیادی کام ان کا صحت کا میدان ہے اس کے علاوے ایک تیسری جو ایک آئی ہے وہ فیڈریشن ہے وہ اس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل فیڈریشن آف ریڈ کراس اینڈ ریڈریشن سوسائیٹیز وہ فیڈریشن جو ہے وہ ان سوسائیٹیوں کے کام کو جو ہے وہ منذبت کرتی ہے اس کا یہ کام ہے تو یہ تین آہ وہ ہے آہ اس تحریکی اکائیہ ہیں اور ان تینوں آہ اکائیوں کا جس طرح میں نے کہا ہر چار سال بعد جو ہے ایک دفعہ اجتماع ہوتا ہے اور اس میں یہ پلاننگ کرتے ہیں آئی سی ارسی نے ایک موقع پر سوچا کہ ہم ان جو آفاقیت کی بات ہے کہ ہم ان اصولوں کو آفاقیت آہ کی سطح پہلے جانے کے لئے کیوں نہ ہم مذاہب کو انوال کریں اور ہم جو دین کے جو علماء ہیں دینی ادارے ہیں ان تک پہنچیں لہذا چونکہ دنیا میں ہمیں معلوم ہے کہ سب سے زیادہ جو موثر دین ہے سب سے زیادہ جو ایک یعنی جن کے ساتھ لوگوں کی واقعی ایکٹیو وابستگی ہے وہ تو اسلام ہے دوسری عدیان موجود ہے لیکن وہ بعض اوقات عبادت کی حد تک اور عبادت خانے کی حد تک ہے اسلامی وہ دین ہے کہ جو زندگی میں اس کا اثر بھی نظر آتا ہے چاہے ہم کتنے بھی عملی طور پر کمزور ہو لیکن پھر بھی عمل میں جو ہے اسلام روزانہ کے عمل میں جو ہے وہ نظر آتا ہے لہذا اور اسلامی ممالک میں آئی سی ارشی کا بہت بڑا کام ہے اس لئے مسلمان علماء مسلمان اداروں کے ساتھ ایک جو ہے وہ تعامل شروع ہوا اور اس کا جو سب سے بڑا جو ایونٹ ہوا وہ دوہزار چار میں اسلام آباد میں بین اللہ قوام اسلامی انیورسٹی کے ساتھ اسے ڈکٹر محمود احمد غازی مرہوم جو ہے ان کی سربرائی میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی دوہزار چار میں جس میں دنیا بھر سے بڑے بڑے علماء اور قانون کے ماہرین جو ہے وہ اکٹھے ہو اسلام آباد میں تین دن کی کانفرنس ہوئی اور ان قوانین کے حوالے سے اور اس تحریک کے حوالے سے غور و فکر ہوا اور پھر اس میں ڈکٹر وحبہ زہیلی اگر آپ میں سے جو لوگ ان کو جانتے ہیں مرہوم وہ بھی شریک ہوئے تھے اس طرح سعودیرہ سے عبد الرحمان عبدالخیل اور سودان سے اور دوسری ممالک سے علماء اور پاکستان سے مولانے حسین زفر صاحب بیٹھے ہیں یہ خود اس میں شریک رہے ہیں اور کئی پاکستان کے علماء جو ہے مفتی رفی عثمانی صاحب اور دوسری علماء وہ بھی شریک رہے ہیں تو انہوں نے اس کانفرنس کے بعد جنیوہ میں ایک مختصر کنسلٹیشن ہوئی جس میں آئی سی ارسی نے ان علماء میں سے تین چار کو بلایا اور ان کے ساتھ مشورہ کیا اور ان علماء نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان قوانین کو اسلامی اداروں کے ساتھ اسلامی اداروں کے سامنے پیش کریں آئی سی ارسی کا موقف یہ ہے کہ ہم خود اسلام کے نام پر ہم بات نہیں کریں گے بلکہ ہم جو مسلمان علماء ہیں ان کے سامنے اس کو پیش کریں گے لہٰذا اس کو پیش کیا گیا اور مسلمان علماء نے ظاہر ہے چونکہ یہ قوانین اخلاقی قوانین پر مبنی ہے تو اور اسلام میں جو اخلاق کا جو اخلاق کی حیثیت ہے چاہے وہ جنگ میں ہو چاہے وہ آمن میں ہو ظاہر ہے وہ دنیا کے کسی اور تحزیب اور کسی دین میں نہیں ہیں لہٰذا یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا اور پھر دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے بہت سارے اداروں کے ساتھ جو ہے یہ تعامل جو ہے وہ ہوتا رہا اور یہ جو آج کا اجتماع ہے یہ بھی اسی اسی کا ایک تسلسل ہے تو یہ جس میں ایران میں بھی اس طرح کی ایک کانفرنس ہوئی افانستان میں ہوئی یوگرنہ میں اسلامیک یونیورسٹی میں ہوئی بنگلدیش میں ہوئی اس طرح جامعہ تلعظر کے ساتھ جامعہ قرویین کے ساتھ جو اس میں ہے مراکش میں ہے اس طرح مختلف اداروں کے ساتھ اور مختلف یونیورسٹیوں کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور آج کا جو یہ پروگرام ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں ظاہر ہے وہ جو کہتا ہے پولوں کے نیچے بہت سارا پانی بہ چکا ہے یہ بہت لمبا سفر تے ہو چکا ہے دوہزار چودہ میں ہم نے پھر ایک اور کانفرنس اسلام آباد میں کی تھی وہ بھی اس میں تقریبا سترہ مالک سے جو ہے وہ لوگ شریک ہوئے علماء آئے تھے مختلف مالک کے تو وہ بھی یہ کانفرنس ہوئی اس حوالے سے کافی سارا جو ہے لکھا جا چکا ہے اور کافی ساری تحقیق ہو چکی ہے اور یہ سلسلہ جاری ہے تو آج کا یہ دو دن کی کانفرنس ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اسلام اور انسانی خدمات کے حوالے سے انشاءاللہ اس سلسلے میں ایک اور سنگی میل جو ہے وہ ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حقیقت کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون البر والتقوی ہے اس باب میں ہمیں اگر کوئی نیکی کا کام ہے کوئی بھلائی کا کام ہے تو اس میں ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے مما علینا اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبرار حسین صاحب وائس چیئرمین ہے انسٹوٹ آف پالچی سٹیڈیز کے بطور ایک پروفیشنل انہوں نے سفارتکار کے طور پر زندگی گزاری ہے اور اب IPS کے ساتھ وابستہ ہیں انسان دوست خدمات کا مفہوم اور دائرہ عمل انسانی خدمات میں غیر وابستگی غیر جانبداری اور خدمختاری کی اہمیت انشاءاللہ دس منٹ میں بیان فرمائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم المقام جناب مفتی مونی برحمان صاحب صاحبان مسنت علماء اکرام خواتین و حضرات دنیا کے تمام مذاہب نے اپنے نظام فکر و عمل میں انسان کو مرکزی اہمیت دی ہے انسان ہی وہ مہور ہے جس کے گرد دنیا کی تمام تہذیبیں گردش کرتی ہیں انسان کا احترام انسان سے محبت انسان کے حقوق اور اس کے مقام و مرتبے پر دنیا کے تمام مذاہب متفق ہیں انسان طبعاً بھی اور ضرورتاً بھی سماجی زندگی گزارنے پر مجبور ہے بقول شائر محرم آہ و انجم کی بے نیازیاں توبہ دوست ہو کے دشمن ہو آدمی غنیمت ہے لیکن اگر سماج میں رہنے والوں سے انسان کا رویہ خالص مادی ہو تو اجتماعی زندگی بے سکونی ظلم اور ناانصافی کا شکار ہو جاتی ہے دنیا کے بیشتر مذاہب نے انسان کو یہ احساس دلا کر اس کی زندگی کے مطمئے نظر کو تبدیل کر دیا ہے کہ موجودہ زندگی دراصل ایک آئندہ زندگی کا پڑاؤ ہے ایک حدیث مبارکہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے الدنیا مذرات اللہ آخرہ اس احساس کے ساتھ انسان کا حدف اس دنیا تک محدود نہیں رہتا بلکہ وہ اپنے گرد و پیش میں موجود اشیاء حالات اور تعلقات کو ایک وسیع تناظر میں پرکھنے اور برتنے لگتا ہے اسلام نے بالخصوص جو نظریہ دیا ہے اس کے مطابق انسان اس کررہ عرض پر ایک ذمہ دار یعنی خلیفہ ہے اور اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس دنیا میں رہنے والوں کے لیے ان کی دنیا کی زندگی اور اس دنیا کے بعد کی زندگی کے لیے فکر مند رہے اور اس بات کا ہر ممکن احتمام کرے کہ زمین سے فتنہ و فساد کو دور کیا جا سکے اگرچہ ہمدردی رحم اور مدد کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی سرشت میں رکھا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ ہمیں انسانیت کے تمام ادوار میں تمام علاقوں میں اور ہر قسم کے حالات میں ملتا ہے لیکن گزشتہ کچھ عرصے کے دوران انسانی خدمت یا ہیومنیٹیرین ایکشن کو ایک ایسے مستقل شعبے کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے جس کے اپنے اصول و اہداف ہیں جیسا کہ مجھ سے پہلے جناب رحمانی صاحب نے بتایا کہ بین الاقوامی کمیٹی برائر اٹھ کروس یا ہلال احمر کے ساتھ بنیادی اصول ہیں یعنی انسانیت غیر جانبداری غیر وابستگی رضاکارانہ خدمت خودمختاری اور عالمگیریت وغیرہ اور ان کو وضع کرنے میں یہ احتیاط برتی گئی ہے کہ ان پر وہ مذہبی اور تہذیوی چھاپ نہ رہے جس سے اس تحریک کا آغاز ہوا تھا تاہم ان سات اصولوں میں سے بھی تین اصول ایسے ہیں جو ان بنیادی اصولوں یعنی فنڈمنٹل پرنسپلز میں سے بھی کلیدی اصول یعنی کور پرنسپلز سمجھے جاتے ہیں اس لیے ان تین اصولوں کو سمجھنا اور ان پر مقامی تناظر میں بات کرنا بہت اہم ہے یہ تین اصول غیر وابستگی یعنی امپارشیلٹی غیر جانبداری یعنی نیوٹریلٹی اور خودمختاری یعنی انڈیپینڈنس ہے یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ ان تمام اصولوں کی بنیاد یا اصل الاصول انسانیت ہے اور ان تمام اصولوں کا مقصد مسائب اور مشکلات کی صورت میں انسانوں کی بلا امتیاز خدمت ہے اسی تسلسل میں دسمبر انیس سو اکانوے میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی نے ایک قرارداد منظور کی جو یہ مطالبہ کرتی ہے کہ انسانی خدمت کی تمام سرگرمیوں میں انسانیت غیر جانبداری اور غیر وابستگی کے اصولوں کی بنیاد پر معاونت فراہم کی جائے یہ تینوں اصول ریڈ کروس اور احلال احمر کی عالمی تحریک اور مسائب میں امداد کرنے والی پانچ سو سے زائد تنظیموں نے اپنا رکھے ہیں بہرحال تمام تنظیمیں ان اصولوں کی تشریح و تنفیذ ایک ہی طرح سے نہیں کرتی اور کئی مواقع پر ان میں مقامی ثقافت روایات اور خود تنظیم کی اقدار و روایات کی جھلک نظر آتی ہے غیر وابستگی کے اصول سے مراد یہ ہے کہ شہریت نسل مذہبی قائد یا سیاسی آراء کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا اور اس کا عملی مطلب یہ ہے کہ انسانی خدمت میں ترجیحات کا تعیون صرف اس بنیاد پر کیا جائے گا کہ کس کو مدد کی زیادہ ضرورت ہے اور کون فوری توجہ کا مستحق ہے آدم امتیاز یہ نون ڈسکرمنیشن در حقیقت غیر جانبداری کی اصل روح ہے جب آپ اس کے پیش نظر بیمار کمزور مسکین مصیبت زدہ یا بیکس انسان کو دیکھتے ہیں تو اس وقت انسانیت کا تقاضی یہ ہے کہ اس پرتال میں پڑے بغیر کہ ایسے فرد کی شناخت یا وابستگی کیا ہے اس کی فوری اور ہر ممکن مدد کی جائے میں نے اس جانب اشارہ کیا تھا کہ جب انسان کا مطمئے نظر اس دنیا اور اس کے فوری اور وقتی فوائد سے ہٹ کر وسی تناظر اور دیرپا مقصد کی جانب مبزول ہو جائے تو وہ ذاتی غرض اور خواہش سے بالتر ہو کر سوچ سکتا ہے اس کا عملی اظہار اسلام کے تشکیل کردہ اس کردار میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بار بار بیان کیا ہے اس میں سے اہل ایمان کی کچھ خوبیاں آج آپ نے جو برادرم اسامہ صاحب نے اطلاوت فرمائی اس میں یہ آیتیں سنی تھیں کہ یعنی وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا خوف لاحق ہے جو سخت مصیبت کا اور انتہائی طویل دن ہوگا ایسے میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ غیر وابستگی کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسانی خدمت میں مصروف افراد اپنی ذاتی وابستگی اور رجحانات اور پسند اور ناپسند کی نفی کر دیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان ذاتی اغراس کو پسے پشٹ ڈال کر عملی طور پر مصیبت زدہ افراد کی ضرورت کا پاس کیا جائے یہ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں قہد کے وقت کھجوریں اور پانچ سو سونے کے سکے اس وقت بھیجے تھے جب قریش مسلمانوں کے سب سے بڑے مخالف تھے اور ہما وقت مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری میں مصروف رہتے تھے دوسرا اہم اصول غیر جانبداری کا ہے جو غیر وابستگی سے جڑا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ادارے تنظیمیں اور افراد جو انسانی خدمت میں مصروف ہوں وہ سیاسی نسلی مذہبی یا نظریاتی تقسیم کا حصہ نہ بنیں اور تمام لوگوں کا اعتماد مسلسل حاصل رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی تفریق تقسیم یا چپکلش کی صورت میں فریق نہ بنا جائے غیر جانبداری کے اصول پر عمل کرنا بھی اتنا آسان نہیں ہے حالات کے تناؤ اور جذبات کی شدت میں بھی انسانی خدمت میں مصروف افراد کو خود پر قابو رکھتے ہوئے ذاتی احساسات اور خیالات کے اظہار سے گریس کرنا پڑتا ہے تاکہ ان کے مقصد کو ٹھیس نہ پہنچے ایسا تو نہیں ہے کہ یہ افراد اپنی رائے میں بھی غیر جانبدار ہوں لیکن اپنے عمل میں انہیں بہرحال غیر جانبداری ہی کو اپنانا ہوتا ہے سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالی ہے کہ اور کسی قوم کی عداوت تمہیں اس بات پر نہ اُبھارے کہ انصاف نہ کرو گویا ذاتی یا گروہی یا قومی طور پر کسی کے خلاف کسی کے کتنا خلاف کیوں نہ ہوں پھر بھی تمہیں اس بات پھر بھی تمہیں اس کے ساتھ نائنصافی کی اجازت نہیں ہے تیسرا اہم اصول خودمختاری ہے غیر جانبداری اور غیر وابستگی کے اصول پر قطعا عمل ممکن نہیں اگر انسانی خدمت کی سرگرمی خودمختار نہ ہو اور اسے اپنی ترجیحات کے تعیون میں آزادی حاصل نہ ہو انسان دوست انجمنوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ انسانیت اور انسانوں کی ضرورت کی کی بنیاد پر اپنے فیصلے کر سکیں اور کسی سیاسی حکومتی یا فوجی قوت کے تابع نہ ہو وسیطر مفہوم میں خودمختاری کا وسیطر مفہوم میں خودمختاری کا مطلب یہ ہے کہ ہر رضاکار ایسی سیاسی نظریاتی یا معاشی مداخلت کی کوشش کی مضاحمت کرے جو انسانیت غیر جانبداری اور غیر وابستگی کی بنیادی اصولوں پر عمل میں رکاوٹ بنے حالی عرصے میں یہ مشکل بار بار پیش آ رہی ہے کہ حکومتیں اور اتیات دینے والے بین الاقوامی ادارے انسانی خدمات کو اپنے سیاسی اور تزویراتی مقاصد کے حصول کا ایک بڑا ذریعہ سمجھنے لگ گئے ہیں حکومتوں نے مسیبت زدہ افراد کی مدد کو اپنے لیے عوامی سفارتکاری کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اور اس ماحول سے فیدہ اٹھاتے ہوئے بہت سی تنظیمیں اور افراد انسانی خدمت کو ذاتی تشہیر اور منفات کے لیے استعمال کرنے لگ گئے ہیں ایسے میں مختلف انسان دوست تنظیموں کا باہم ربط و ضبط بہت ضروری ہے تاکہ وہ انسانوں کی ضرورت کو بنیاد بنا کر کم وقت اور وسائل میں زیادہ موثر مدد فراہم کر سکیں اگر اسلام کے تناظر میں بات کی جائے تو بھلائی اور خدا خوفی کے امور میں باہم تعاون اور نائنصافی اور زیادتی کی صورتوں میں عدم تعاون کا رویہ کسی بھی خود مختار انسانی خدمت کے لیے ضروری ہے بہت شکریہ عبرار حسین صاحب وقت میں مزید نہیں لوں گا مولانا مفتی منیبو رحمان صاحب سے حامد للہ عز و جل سبحانه و تعالی و مسلی و مسلی من على رسول اللہ و على آلہ الکرام و صحبه العظام اجمعین محترم جناب خالد رحمان صاحب جناب ڈاکٹر زیاؤلہ رحمانی صاحب جناب سید عبرار حسین صاحب سید ندیم فرحد صاحب اور اس مجلس میں شریک تمام اہل فکر و نظر اور اصحاب علم و فضل مجھ سے پہلے جو آئی سی آر سی کے ریجنل ایڈوائزر جناب ڈاکٹر زیاؤلہ رحمانی صاحب نے اور وائس چیئرمن آئی پی ایس جناب سید عبرار حسین صاحب نے کچھ استلاحات اور مقاصد کی وضاحت کی تو مجھے ان تمام امور سے اتفاق ہے ہمیں شاید بلانے کا مقصد یہ ہو کہ دنیا میں کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ اسلام یا مسلمان انسانی بنیادوں پر خالص انسانی بنیادوں پر انسانیت کے دکھ درد اور گرب کے ظالم اور انسانیت کو راحت پہنچانے میں رکاوٹ ہیں تو میں یقین دلاتا ہوں کہ ایسا ہرگز قطن اور بالکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا فلق تحمل عقاب وہ دشوار گزار گھاٹی میں کیوں نہ داخل ہوا اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ یہ عقاب کیا ہے فرما ہے کہ فق کو رقب فنسی ہوئی گردن کو آزاد کر دینا او اطعام فی یوم زی مسغب یا فقر افلاس کے دن کسی کو کھانا کھلانا یتیمن زا مقرب یتیم کو جو قرابت دار بھی ہو او مسکینا زا مترب یا کسی مسکین کو جو خاک آلود ہو اس میں کہیں بھی نہ رقبہ مسلمہ کا ذکر ہے نہ اس مسلمان کا ذکر ہے جو فقر و فاقہ میں مبتلا ہے نہ مسکین کو مذہب کے ساتھ بریکٹ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانی بنیادوں پر ان مظاہر کو اور مسارف کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا جو بھی آیت لکھی گئی تھی کہ وَيُتِمُونَ الطُعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَطِيمَمْ وَأَسِيرًا تو یہاں مسکین مسلم یتیم مسلم اور اسیر مسلم کا ذکر نہیں ہے بلکہ ہر انسان کا کہ وہ مسکین ہو یتیم ہو یاسیر ہو اس پر خرج کرنے کو اسلام نے عالی انسانی قدر قرار دیا ہے اسی طرح سے فرمایا کہ الخلق وعیال اللہ کے مخلوق حقیقی اعتبار سے تو اللہ کی کفالت میں ہے اللہ تبارک وطالعہ مربی و رازق حقیقی ہے لیکن عالم اسباب میں اس نے سبب اور مسبب کا ایک رشتہ اور نظام قائم کیا ہے لہذا فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے عیال کے لئے سب سے بہتر ہو اور یہ حکم بھی مسلمانوں تک محدود نہیں ہے اسی طرح خدیث میں فرمایا کہ خیر الناس من ین فا الناس لوگوں میں سے بہترین وہ ہے جو انسانیت کو نفع پہنچائے تو میں سوچتا تھا کہ کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان دوسرے انسان کو کوئی نہ کوئی نفع پہنچا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ دوسروں کے مقابلے میں خیر کیسے قرار پایا تو پھر موجم تبرانی میں ایک حدیث آئی کہ خیر الناس انفع لن ناس کہ انسانوں میں سے بہترین وہ ہے کہ جو انسانیت کے لیے سب سے زیادہ نفع رسان ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ نفع رسانی میں جو گریڈ ہوگا جو درجہ ہوگا اس انسان کی فضیلت کا درجہ بھی وہی ہوگا جس سے مطلق کسی انسان کو خیر نہیں ملتی اس میں مطلق خیر نہیں ہے اور جس سے حال خیر کے درجہ پر اور مرتبے پر فائز ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر جس کا ذکر کیا گیا یہ قدرتی آفات کو زلزلوں کو خشک سالی کو سیلاب کو الغرز ان تمام چیزوں پر یہ محیط ہے اور انسان کی پیدا کردہ آفات وہ ہیں کہ جو جنگوں کی صورتوں میں انسانیت پر مسلط کر دی جاتی ہیں تو ہمارے دین میں اور مذہب میں ان آفات کے موقع پر بلا امتیاز جس میں رنگ نسل مذہب کسی چیز کی تفریق نہ ہو انسانیت کی خدمت کرنا ایک آلہ انسانی قدر ہے اور ایک آلہ اسلامی قدر ہے بشرت کے اسے کسی اسبیت کے بغیر انسانیت کی فلاہ میں استعمال کیا جائے مگر ٹائٹل کچھ اور رکھا جائے اور اندر کچھ اور ہو تو پھر ظاہر ہے کہ جب ایسے قرائن ملیں گے تو پھر لوگوں کو تحفظات ہوں گے اور ان تحفظات کا جواز بھی موجود ہے مثال کے طور پر امریکہ نے قطر میں دا دین گورنمنٹ آف پاکستان نہیں اس وقت کی افغان حکومت کے ساتھ نہیں بلکہ امارت اسلامی افغانستان کے ساتھ معاہدہ کیا اور جب امارت اسلامی افغانستان قائم ہو گئی تو ان کے ریزرفز کو فریز کر دیا گیا منجمد کر دیا گیا یہ انسانیت کشی ہے یہ انسان پر ظلم ہے یہ ادوان ہے یہ جبر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک ملک کو یہ حق دیا جانا یا کسی ایک ملک کو یہ حق ملنا کہ دوسروں کے وسائل پر جب چاہے وہ روک ٹوک آئد کر دے جب چاہے قبضہ کر دے یہ بھی ظلم ہے یہ انسانیت کے خلاف ظلم ہے اور اس ظلم کے خلاف بھی اقوام عالم کو آواز بلند کرنی چاہیے اور حضور نے فرمایا تھا کہ خطبہ حجت الودا میں اسٹیٹ پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے کہ اپنے زیر دستوں کے ساتھ ماتہتوں کے ساتھ اپریسٹ کلاس کے ساتھ دیپریسٹ کلاس کے ساتھ مستضافین کے ساتھ فرمایا کہ مساوات کا سلوک کرو فرمایا کہ تُتْعِمُوہم مِمَّا تَأْقُلُون جو خود کھاتے ہو وہ ان کو کھلاو وَقْسُوہم مِمَّا تَلْبَسُون جو خود پہنتے ہونے پہناو وَلَا تُكَلِّفُوهُم مِمَّا لَا يُتِيقُون اور ان کی طاقت سے بڑھ کر ان پر کوئی بوجھ نہ ڈالو تو پھر جو کم از کم بنیادی انسانی ضرورتیں ہیں تو ان کی بھی گاردی ہونی چاہیے اور انسانی بنیادوں پر ریاستوں کو ان کے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو وفات پا جائے وَتَرَقَ دَيْنًا اور قرض شوڑ کر جائے فَعَلَيَّ قَزَاؤُهُ اس کو ادا کرنا میری یعنی اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے وَمَن تَرَقَ مَالًا فَلِ وَرَسَتِهِ جو مال چھوڑ کر جائے اس کے وارثوں کا ہے اور ایک حدیث میں مَن تَرَقَ قَلًا فَعَلَيَّ جو کوئی لائیبیلٹی چھوڑ کر جائے تو میں اس کا گارنٹر ہوں تو پھر اگر دنیا میں کوئی مزدوروں کے حقوق کے لیے اور ان کو کم از کم میار زندگی فراہم کرنے کے لیے آواز بلند کریں گا تو اس کی آواز میں ہماری آواز بھی شامل ہوگی اس لیے انسانیت کے تمام طبقات کے مفاد کا تحفظ ہونا چاہیے بلا امتیاز ہونا چاہیے علیہ سبیل سویہ ہونا چاہیے اور تمام تاثبات سے بالہ تر رہ کر ہونا چاہیے اور چونکہ وقت محدود ہے جناب خالد رحمان نے بھی کچھ رشادات فرمانے ہیں تو میں نہیں چاہتا کہ انکروچمنٹ کروں آج کل تجاوزات کے خلاف ویسے ہی مہمات چل رہی ہیں تو میں انہی کلمات پر اختتام کرتا ہوں وما علی اللہ البلاغ محترم خالد رحمان صاحب چیئرمن آئی پی ایس اس سیشن کی اختتام گفتگو فرمائیں گے بسم اللہ رحمان رحم جناب مفتی منیب رحمان صاحب اور بقیہ تمام حاضرین مجلس میں آپ سب کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آج اور کل کے اس پورے پروگرام میں آپ سب تشریف لائے ہیں اور یہاں مقالے بھی پڑھیں گے اور ہم مباحث بھی کر رہے ہوں گے مفتی صاحب نے کچھ اشارہ کیا تو مجھے خیال آیا کہ میں اس موضوع کو بھی ذرا سا چھیڑ لوں آپ کو معلوم ہے کہ اقوام تو ایک بڑی دلچسپ بحث آپ کو اس میں نظر آئی گی اور وہ ویٹو پاور کے بارے میں تھی چونکہ امریکہ سوویٹ یونین فرانس اور برطانیہ یہ جنگ جیت کر آئے تھے تو ان سب کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے پاس ویٹو پاور ہونا چاہئے اس کے لئے دلائل تھے بعض دلائل میں وزن بھی ہے لیکن جو حقیقت تھی وہ خود اس وقت کے امریکی صدر جس کا نام آپ نے شاید سنا ہو ہری ایس ٹرومن امریکہ کے یہ تیس میں صدر تھے اور یہ انیس سو پینت الیس ہی میں صدر بنے تھے اور انیس سو ترے پن تک صدر رہے تو امریکہ میں رواج ہے لوگ اپنی یاد داشتیں لکھتے ہیں یا چھپتی ہیں بعد میں تو انہوں نے اپنی یاد داشتوں میں یہ بات لکھ دی ہے کہ ہمارے تمام سویل اور فوجی ماہرین ان کا اس پہ اتفاق تھا کہ ایسا جو بھی انتظام دنیا کے لیے ہونے جا رہا ہے جس کا عنوان ہے کہ دنیا میں امن رہنا چاہیے تو ایسے کسی بھی انتظام میں ہمارے پاس ویٹو پاور ہونا چاہیے سب میں اتفاق کرائے تھا اور ہمیں یہ معلوم تھا کہ اگر یہ ویٹو پاور موجود نہیں ہوگا تو ہماری سینٹ اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی اور یہ کیوں اس کی ظہارے لوگوں نے بہت واضح طور پر ان ڈسکشنز کا جائزہ لے کے نتیجہ نکالا ہے یہ اس لیے کہ ہمارے جو ہم بڑے ملک ہیں طاقتور ملک ہیں ہمارے قومی مفادات کو اگر ٹھیس پہنچے گی تو ہمیں ایسی اقوام متحدہ منظور نہیں یہ میں نے خام سے الفاظ میں آپ کے سامنے بات کر دی ہے ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ سفارت دنیا میں اتنے خام الفاظ میں بات نہیں ہوتی لیکن دوسرے الفاظ میں دنیا کے ملکوں کے سامنے دو امکانات تھے ایک یہ کہ اقوام متحدہ کے ایک ایسے چارٹر تہدہ بنی ہے اس سے ہم ایک خاص طرح کی کار کردگی کی ہی توقع رکھ سکتے دوسری جانب امریکہ کے ایک اور سابق صدر کا بھی میں حوالہ دے دوں جب بات آئی ہے تو مجھے ان کا کچھ دن پہلے ایک تقریر کے کچھ اقتباسات پڑھنے کا موقع ملا آپ نے بھی نام سنا ہوگا چونکہ ابھی تک یہ امریکہ کے جو صدور حیات ہیں ان میں سب سے طویل العمر ہیں جیمی کارٹر ان کی عمر اب چھینوے سال ہو گئی ہے اور صدارت سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے جو اور بہت سے کام کی ان میں ایک ہفت روزہ ان کی تقریر آتے تھے اور جس میں پولیٹیشنز بھی شامل تھے تو اب تو نہیں کر رہے چونکہ بیماری کے باعث ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ یہ اس طرح سے ہر ہفتے جا کے خطاب کر سکیں لیکن 2019 میں جب سے ان کا خطاب ختم ہوا ہے اس سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے خطاب میں بتایا کہ میری امریکہ کے اس وقت کے صدر ٹرم سے بات چیت ہوئی ہے یہ غیر معمولی بات تھی اس لیے کہ یہ تو انہوں نے پس منظر یہ بتایا کہ ٹرم سے میری ملاقات ٹیلی فون پر ہوئی ہے اور وائٹ ہاؤس سے جیسے مجھے ٹیلی فون آیا تھا اور یہ میرے اس خط کے حوالے سے آیا تھا جو میں نے امریکی صدر ٹرم کو لکھا تھا جس میں میں امریکہ اور چین کے آگے بڑھ رہا ہے تو کارٹر صاحب نے یہ پس منظر بتانے کے بعد یہ کہ کہ اصل مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے وہ اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں میں اور آپ نہیں کر رہے ہیں امریکہ کا ایک سابق صدر کہہ رہا ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ امریکی جو ہیں وہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ جو قوم ہیں ویسے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ایک عام امریکی جو ہے وہ تو ہمارے آپ کا جیسا ہے لیکن یہ تو جیمی کارٹر اپنے امریکہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی جنگ جو قوم ہیں اور امریکہ کی جس وقت انہوں نے یہ تقریر کر رہے تھے امریکہ کی دو سو چالیس سالہ تاریخ میں صرف سولہ سال ایسے گزرے ہیں کہ جب ہم جنگ نہیں کر رہے تھے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم امن کی کی قیفیت میں تھے پھر انہوں نے تیار دیتے ہوئے اس کا ذکر اس لیے کر دیا کہ پہلے ہم نے آئی سی آر سی کے وہ سات اصولوں کی تفہیم کی اور میرا خیال ہے بہت ہی خوبصورت انداز میں زیاء اللہ رحمانی صاحب نے ہمارے سامنے رکھا اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ آئی سی آر سی کے ان اصولوں کو رکھا بلکہ اسلامی پس منظر میں اس کی اہمیت کو بھی بیان کیا تو اگر آپ ان آئی سی آر سی کے ان سات اصولوں کو سامنے رکھیں اور ابھی یہ اقوام متحدہ کے ویٹو کے بارے میں جو میں نے آپ سے بات کی میرا خیال سے یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو آئی سی آر سی میں اور بین الاقوامی جو دوسرے ادارے بنے ہوئے ہیں ان میں ہیں اور یہی چیز ہمیں آئی پی ایس کو اور آئی سی آر سی کو ایک دوسرے سے جوڑ دیتی ہے یعنی یہ جو ویٹو پاور ہے اور اس ویٹو پاور کا جس طرح استعمال کیا گیا ہے گزشتہ پچھتر سالوں میں اس نے عالمی سطح پر کسی بھی انتظام کے بارے میں ایک بے اعتباری پیدا کی ہوئی ہے یہ بے اعتباری کہ یہ نظام جو بنایا گیا ہے یہ انسانوں کے فائدے کے لیے نہیں بنایا گیا یہ کچھ مخصوص مفادات کچھ مخصوص ملکوں کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے بنایا ہوئی اس لیے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آئی سی آر سی کا ہیڈ کورٹر جنیوہ میں ہے اور آج تو انہوں نے آپ کو بہت اچھی طرح سے بتایا ہے کہ آئی سی آر سی آر آر دوسرا مطلب ریڈ کریسنٹ ہے اور تیسرا مطلب ریڈ کریسٹل ہے اور یہ سب ان کوششوں کے نتیجے میں ہے کہ ہمیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے سب کے مفاد کو اختیار کرنا ہے تو آئی سی آر سی میں اور باقی بین الاقوامی اداروں میں یہ بہت بڑا فرق ہے یہ سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں اور مذہب کو آج جتنا بدنام کیا گیا جانب اس نام میں یہودیوں کے لیے بھی قبولیت موجود ہو مسلمانوں کے لیے بھی قبولیت موجود ہو عیسائیوں کے لیے بھی قبولیت موجود ہو یہ وہ طرز عمل ہے جو آج ٹکنالوجی کی بنیاد پہ بہت قریب ہو جانے کے باعث آج کی دنیا کی بہت بڑی ضرورت ہے چونکہ جہاں دو انسان ملیں گے ان کے درمیان اختلاف بھی ہوگا مفادات کی جنگ بھی کسی وقت آ جائے گی لیکن کن اصولوں کی بنیاد پہ اس جنگ کو لڑا جائے اللہ تعالیٰ نے تو یہ انتظام کیا ہے کہ ہر انسان منفرد ہے منفرد ہے تو اس کے سوچنے کے انظر ہے کہ جس میں جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی تو ہمیں لگا کہ اس بات کو بہت سے لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور جس طرح ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ دینی امور کے حوالے سے قیادت ہے اس کا جو کردار ہے اس کا جو قبولیت ہے اس کے کردار کی کا معاملہ ہوگا کہ ہمیں بات سمجھ میں آئے گی کہ جب آئی سی آر سی کی بات ہو تو ہم اس کو باقی بین الاقوامی اداروں کی طرح نہ دیکھیں بلکہ ایک مختلف نظر سے دیکھیں اور اس کو اس کے اصولوں کی بنیاد پہ دیکھیں یہ ضرور ہے اگر آپ کو کہیں لگے کہ یہ اپنے اصولوں سے خلاف ورزی کر رہی ہے تو ہم اس کے ساتھ بھی وہی کریں گے جو باقی کے ساتھ سوچتے ہیں لیکن جتنا ہم نے متعلق کیا ہے ہمیں ابھی تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی بلکہ بعض وقت یہ بڑا غیر معمولی ہے کہ آپ سوچ لیجئے کہ دو متحارف فریق ہوں جنگ ہو رہی ہو تو آئی سی آر سی کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ عوام میں اور اشتہاری دنیا میں یہ نہیں آتے اتنا آگئے بل جو پتہ چل جائے پتہ چل جائے تو جب دو فریق لڑ رہے ہوں یہ ایک فریق کے ساتھ یہ کھڑے نظر نہ آئیں تو وہ اصول کی پائمالی ہو جائے گی تو یہ بڑی غیر معمولی طور پر آئی سی آر سی کا ایک طرح سے یعنی مشن بھی ہے اور اس کی کارکردیگی بھی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے کام کو زیادہ یہ نہیں ہے اگر یہ دعویٰ ہے تو اس میں تو اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ ہر وقت کے مسائل اور ہر وقت جو دنیا جس انداز میں چل رہی ہے ان مسائل کا حل ان کے پاس موجود وہ آگے بڑھ کے قیادت فراہم کر رہے ہوں لیکن اسے ہمیں اپنی بدقسمت ہی کہنا چاہیے کہ ہماری بہت ساری توانائی جو ہے وہ دراصل باہم تقرار میں اور بعض وقت وہ تقرار آگے تصادم میں بدل جاتی ہے مسلمانوں کی بہت سی توانائی جو ہے اس میں استعمال ہو رہی ہے نتیجہ یہ دنیا کے مسائل کیا ہوں یہ ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ اسے کوئی دوسری لوگ ہوں گے دنیا میں جو حل کر رہے ہوں گے اور ظاہر ہے جو لوگ حل کریں گے ان کا پھر اپنا سوچنے کا انداز ہوگا وہ ہماری طرح تو نہیں سوچ سکتے تو دنیا خاص ایک سمت میں مسلسل آگے بڑھ رہی ہے جس کے احتجاج ہم کر سکتے ہمیں کرنا چاہیے جہاں ضروری ہو اس کی بڑی اہمیت ہے لیکن احتجاج کبھی ہمیں قیادت کے مقام پر نہیں لائے گا احتجاج صرف ایک اپنے موقف کا اظہر ہے بعض وقت دباؤ اٹھال کے آپ وقتی طور پر کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں تو اس کی ڈائنامکس کو سمجھیں اس کے مختلف پہلوں کو جانیں اس میں جو نئے سوالات اٹھ رہے ہوں ان سوالات کو سمجھیں اور اس کی روشنی میں آہستہ آہستہ ہمارا اپنا ایک مزاج بنے کہ ہم نے علمی بنیاد پر اس میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ظاہر ایک کانفرنس میں دو دن کی کانفرنس میں ہم یہاں ساٹھ ستر لوگ جمع ہیں ہم دو دن تک برین سٹارمنگ کا لفظ آج کل بہت استعمال ہوتا ہے چند دن پہلے ہماری ایک مجلس میں کسی نے اس کا ترجمہ کیا کہ مغز ماری کریں تو ہم اگلے دو دن اس پہ مغز ماری کریں اس کر رہے ہیں آگے اور بھی کر رہے ہوں گے انشاء اللہ دوسری جانب آپ میں سے کراچی یونیورسٹی کے لوگ خاص طور پر شریک ہیں اردو یونیورسٹی کے لوگ شریک ہیں وائس چاسلر صاحب بھی تشریف لارہ ہوں گے اگلے سیشن میں تو یونیورسٹی جو ہیں وہ دراصل علم کی دنیا ہوتی ہے وہ وہ علم پہلے والا موجود ہوتا ہے انہوں نے اس علم سے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیغام آپ میں سے جو طلبہ ہیں جو اساتذہ ہیں اگر ان کے سامنے ہوگا تو آپ اپنے یہاں پروگرام منقد کریں گے تحقیق کے کام میں آپ ان چیزوں کو سامنے رکھیں گے اور خود ہم بھی اس سیمینار کی بھی پوری کاروائی کو ریکارڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ اسے ہم استعمال کریں گے لارجر سکیل پر موئیہ کریں گے کتاب بھی بنائیں گے ویڈیو ریکارڈنگ ہے اس کے اندر سے بھی کچھ چیزیں ایسے نکلیں گی جس کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ تفہیم ہو تو ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ اور انشاءاللہ اگلے دو دن ملاقات ہوتی رہے گی اور مجھے امید ہے ان سارے ساتھیوں کا شکریہ جنہوں نے اس کے بڑی محنت کی ہے میں ابھی دیکھ رہا تھا کہ مجموعی طور پہ کوئی تینتیس لوگ ہیں یا تینتیس یہاں پہ گفتگویں مقالات یا تقریریں ہوں گی یہ تینتیس لوگوں کا انتخاب کرنے کے بعد اس کو ایک ترتیب میں لانا یہاں پیش کرنا اور اس میں سب سے بڑا چیلنج یہی ہوگا کہ یہ وقت کی پابندی کا خیال رکھ موسیقی موسیقی